الحمدللہ وکفا و السلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اقیم الصلاة و آت الزکاة و ارکعو مع الراکعین صدق اللہ العظیم زکاة کے مسائل چل رہے ہیں اگر کسی نے اپنے مال کی زکاة نکالی لیکن اسے کسی مستحق کو مالک بنا کر نہیں دیا اور اس دوران ایک سال گزر گیا اور وہ رقم اپنے پاس رہی تو اس پر دوبارہ دھائی فیصد زکاة واجب نہیں ہوگی اس رقم کو زکاة میں ادا کر دے خافی ہے مثال کے طور پر کسی کی زکاة تیس ہزار روپے بنی اور اس نے وہ تیس ہزار روپے الگ رکھ دیئے اور اس نے یہ پیسے کسی مستحق کو دیئے نہیں تھے یہاں تک کہ اس پر بھی سال گزر گیا تو اس صورت میں اس تیس ہزار روپے پر دوبارہ زکاة واجب نہیں ہوگی انہی رقم کو ادا کر دے تو زکاة ادا ہو جائے گی اگر صاحب نساب آدمی نے زکاة کی رقم ادا کرنے کے لیے الگ جگہ پر یا الگ بٹوے میں رکھی ہے ادا کرنے سے پہلے وہ رقم چوری ہو گئی یا ضائع ہو گئی تو زکاة ادا نہیں ہوئی دوبارہ زکاة ادا کرنا لازم ہے زکاة کی رقم نکالنے کے بعد کچھ فقیروں میں تقسیم کر دی اور کچھ باقی ہے اور نیت ہے کہ وقتاں فوقتاں دیتا رہے گا اس دوران وہ رقم چوری ہو گئی یا کھو گئی یا رکھ کر بھول گیا تو ان صورتوں میں جتنی رقم فقیروں کو نہیں دی گئی اتنی رقم دوبارہ فقیروں کو زکاة کی نیت سے دے دیں زکاة ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مقدار واجب مستحقین کے پاس پہنچ جائے اور اس پہنچانے میں جو کچھ خرچہ ہوگا وہ زکاة دینے والے کو برداشت کرنا پڑے گا زکاة کی رقم سے اس خرچے کا وضع کرنا درست نہیں ہے ورنہ جتنی مقدار زکاة واجب ہے اتنی مقدار ادا نہیں ہوگی اور خرچہ کی بابت جتنی رقم وضع کی گئی ہے اتنی رقم زکاة کی نیت سے مزید ادا کرنا لازم ہوگا مثال کے طور پر آپ کسی مستحق زکاة کو کسی دوسرے علاقے میں ہیں دس ہزار روپے بینک کے ذریعے بیچتے ہیں یا دوسرے ذرائع سے بیچتے ہیں اس دس ہزار روپے کے بھیجنے پر پانچ سو روپے کا خرچہ آتا ہے تو یہ جو پانچ سو ہے یہ بھیجنے والے کو برداشت کرنا ہوگا اگر وہ پانچ سو بھی زکاة میں دے دے تو یہ پانچ سو روپے زکاة کیمت میں ادا نہیں ہوں گے بلکہ یہ پانچ سو الگ سے ادا کرنا ہوں گے زکاة کی رقم دینے میں اختیار ہے کہ چاہے تو ایک ہی مستحق کو پوری رقم دے دیں یا زکاة کی رقم متعدد مستحق زکاة غریبوں میں تقسیم کر دیں نیز یہ بھی اختیار ہے کہ چاہے تو ایک دن میں پوری رقم دے دیں یا تھوڑا تھوڑا کر کے کئی مہینے میں دے دیں مستحق زکاة لوگوں کی مدد کے لیے زکاة کی رقم سے مل اور سناتی کارخانے لگانے سے زکاة ادا نہیں ہوگی کیونکہ اس میں فقیروں کو زکاة کی رقم کا مالک نہیں بنایا گیا ہاں اگر زکاة کی رقم سے کارخانہ لگا کر مستحق زکاة لوگوں کو دے کر مالک بنا دیا تو جتنی مالیت کا وہ کارخانہ ہے اتنی مالیت کی زکاة ادا ہو جائے گی زکاة کی رقم سے مکان بنا کر کسی مستحق زکاة کو مالک بنا کر قبضہ دینے سے زکاة ادا ہو جائے گی بشرتے کے غریب کو مالک بنا کر دینے کے بعد زکاة دینے والے آدمی کا اس مکان میں کسی قسم کا کوئی حق اور تعلق باقی نہ رہے زکاة کی رقم سے مکان بنا کر مستحق یا غیر مستحق کو قرائے پر دینے سے زکاة ادا نہیں ہوگی کیونکہ زکاة ادا ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ زکاة کے حقداروں کو بلا عوض مالک بنا کر دی جائے اور وہ شرط یہاں نہیں پائی جاتی اگر کسی نے زکاة ادا کرنے کے لئے زکاة کی رقم الگ کر کے نکالی لیکن زکاة کی رقم ادا کرنے سے پہلے اسے کچھ رقم کی ضرورت پڑی تو وہ اس سے رقم لے کر ذاتی استعمال میں لا سکتا ہے البتہ اتنی رقم بعد میں زکاة کی مد میں ادا کرنا ضروری ہوگا کیونکہ زکاة کی نیت سے رقم کو الگ کرنے والا جب تک وہ رقم مستحقین زکاة کو نہیں دے گا تب تک وہ اس رقم کا مالک ہے اور مالک کے لئے اپنی رقم اپنے استعمال میں لانا جائز ہے اور زکاة کی رقم غریبوں کو تجارت کرنے کے لئے مالک بنا کر دی جاتی ہے تو جائز ہے زکاة ادا ہو جائے گی عام طور پر لوگ زکاة کے حساب کے لئے مہینے کا اعتبار کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھئے کہ زکاة کے حساب کے لئے مہینے کا اعتبار نہیں بلکہ تاریخ کا اعتبار ہے جس تاریخ کو سال مکمل ہو جائے اسی تاریخ میں زکاة واجب ہوگی جس وقت بھی زکاة ادا کرے گا اسی تاریخ کا اعتبار ہوگا اگلے سال اسی تاریخ میں دوبارہ زکاة واجب ہوگی جس تاریخ پر گزشتہ سال زکاة واجب ہوئی تھی مثال کے طور پر گزشتہ سال رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو سال مکمل ہوا تھا تو اس سال بھی رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو سال مکمل ہوگا زکاة ایک سال مکمل ہونے کے بعد واجب ہوتی ہے البتہ سال مکمل ہونے سے پہلے پیشگی ادا کرنا بھی جائز ہے اور اس میں تاخیر کی بھی گنجائش ہے لیکن موت سے پہلے پہلے ادا کر دینا لازم ہے ورنہ سخت گنہگار ہوگا زکاة کی چیزیں مستحق آدمی کو مالک بنا کر دینے کے بعد اگر وہ مستحق آدمی فروخت کرنا چاہے تو دونوں کی رضا مندی سے تاجرانہ قیمت پر خریدنا جائز ہوگا اور تاجرانہ قیمت سے کم پر خریدنا مکرو ہوگا جو چیز کسی کو زکاة کے طور پر دی اور وہ اس کو فروخت کرنا چاہے تو اس سے خریدنا جائز ہے لیکن نہ خریدنا بہتر ہے تاکہ فقیر کا زکاة دینے والے کی ریایت کرتے ہوئے اس چیز کی قیمت میں کم کرنے کا شبہ باقی نہ رہے زکاة دینے والے کو اختیار ہے خواہ وہ زکاة میں وہ مال دے جس پر زکاة واجب ہوئی ہے یا اس کی قیمت دے اور قیمت اسی زمانے کی معتبر ہوگی جس زمانے میں زکاة ادا کر رہا ہے خواہ وہ زکاة واجب ہونے کے زمانے کے اعتبار سے کم ہو یا زیادہ مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس دس طولے سونا ہے اور سال پورا ہونے پر جب زکاة فرض ہوئی تھی ایک طولہ سونے کی قیمت دس ہزار تھی اور جب قیمت کے حساب سے زکاة ادا کر رہا تھا تو اس وقت ایک طولہ سونے کی قیمت گیارہ ہزار ہو گئی تو زکاة گیارہ ہزار فی طولہ کے حساب سے دینا لازم ہوگی اور اسی طرح اگر اس کی قیمت کم ہو گئی مثال کے دور پر زکاة ادا کرتے وقت ایک طولہ سونے کی قیمت پانچ ہزار ہوئے تو زکاة پانچ ہزار فی طولہ کے حساب سے ادا کرنا لازم ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شب مہراج میں جاتے ہوئے ایک قوم پر گزر ہوا کہ ان کے شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چتڑے لپٹے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح چر رہے تھے اور زقوم اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کرتے اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں یہ عذاب قبر میں ہوگا باقی آخرت کی سزا الگ ہے جو میدان حشر سے شروع ہوگی یہ ایسی سزا ہے جو پولیس مجرم کو پکڑ کر عدالت میں پیش کرنے سے پہلے خبر لیتی ہے اور عدالت کے فیصلے کے بعد الگ سزا ہوتی ہے جب صاحب نساب آدمی کے نساب پر ایک سال گزر جائے گا تو زکاة دینا لازم ہوگا اور پھر جب دوسرا سال پورا ہوگا پھر زکاة دینا لازم ہوگا غرضے کی صاحب نساب آدمی پر ہر سال زکاة ادا کرنا لازم ہوگا چاہے نساب سے نفع ہو یا نہ ہو اور رقم وغیرہ میں اضافہ ہو یا نہ ہو ہر حال میں سالانہ زکاة ادا کرنا لازم ہے اگر زلزلہ زدگان مسلمان ہیں زلزلے کی وجہ سے فقیر و غریب ہو گئے نساب کے مالک نہیں رہے تو ان کو زکاة دینا جائز ہے بلکہ ایسے مخصوص حالات میں ایسے لوگوں کو دوسرے لوگوں پر ترجیح دینی چاہیے اور اگر زلزلہ زدگان مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم کافر ہے تو ان کو زکاة دینا جائز نہیں ہے البتہ نفلی صدقات سے ان کی مدد کرنا جائز ہے اگر سابقہ زمانے سے زکاة واجب ہے لیکن واجب ہونے کی مدد کا علم نہیں تو اس صورت میں تخمینہ اور اندازہ لگا کر یقین کرے یعنی بیٹھ کر خوب سوچے خوب سوچے کہ کتنی رقم میری باقی ہے اور کتنے سال سے میں نے زکاة نہیں دی اور اس حساب سے زکاة ادا کر دے احتیاطاً کچھ اندازے سے زیادہ دے دے تاکہ آخرت میں کوئی مسئلہ نہ ہو اگر کسی نے مال پر سال پورا ہونے کے بعد زکاة ادا کرنے سے پہلے اپنا سارا مال خیرات کر دیا تو زکاة بھی معاف ہو جائے گی اگر ساس غریب ہے نساب کی مالک نہیں ہے تو اس کو زکاة دینا جائز ہے اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلا اللہ علیہ وسلم